اسلام علیکم اکمل عدیم بحریہ ٹون کراچی کے اپلیٹ فارم سے ناظرین آج ہم بات کریں گے ایسے ایفیکٹیز کے بارے میں بحریہ ٹون کراچی کے اندر بہت سارے ایسے بلڈر ہیں نامور بلڈر جہاں پہ ہم نے انویسٹ کیا اور ہمیں کوئی مطلب گین نہ ہی گین دیکھنے کو ملا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی چیز بنی یہ بحریہ ٹون کراچی کے اندر بہت سارے ایسے بلڈر ہیں جس سے آپ ناخوش ہیں یا سیٹیسفائی نہیں ہیں میں آپ کو اگر آپ بحریہ ٹون سے دور ہیں یا آ نہیں سکتے تو آپ مجھے میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آن گراؤنڈ جا کے وہاں آپ اس سائٹ کی ویڈیو بنا کے یا اس کی کنسٹرکشن اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کے بعد ویڈیو بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے بہت سارے کسٹمر ہیں جنہوں نے آج سے دو سال پہلے یا ایک سال پہلے یا چند ماہ پہلے انویسٹ کیا اس پروپٹی کے اندر یہ سوچ کے کہ جی آپ آنے والے کچھ مہینوں میں ہماری جو پروپٹی ہے یا ہم نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے وہاں ہمیں کچھ گین دیکھنے کو ملے گا لیکن آج تک وہ وہیں پہ سٹل ہیں کیوں؟ بلکل بحریہ ٹون کراچی کی اگر ہم مارکٹ کی بات کریں زندگی میں میں کہتا ہوں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بحریہ کی مارکٹ ڈاؤن ہونے میں بحریہ کا قصور نہیں ہے جی ہاں اگر ہم بات کریں تو پورے پاکستان کا ہی یہی حال ہے پروپٹی ہر طرف ہی ڈاؤن چل رہی ہے لیکن ہم فیکٹیز کن لوگوں کے ہیں جی پرائیویٹ بلڈرز کے پرائیویٹ بلڈر کے اوپر ہم نے اعتماد کیا ان کے پرانے مطلب جو بھی ہیں انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں ڈلیور کیے ہیں تو ہم نے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے انویسٹ کر دیا اور بعض اوقات لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے بہت ہی ڈاؤن پیمنٹ بہت ہی کم پرائیویٹ کے اوپر چیز خرید دی ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہم پورا بحریہ وزٹ کرتے ہیں یہ کوئی بھی سائیڈ لے لیں ہم جا کے وزٹ کرتے ہیں اور ہم ایک جگہ پر پرائیویٹ بھی مل رہی ہے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک جگہ پر پچاس لاکھ کا اپارٹمنٹ مل رہا ہے اور اگر ہم دوسری جگہ پر بات کریں تو وہاں پر ہمیں ایک روڑ کا مل رہا ہے کیوں فرق ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ ہم آ جاتے ہیں لالچ میں یا ہمیں وہ ایسے ایسے سلو بیلڈر جو مطلب اپنے دیئے گے ٹائم کے اوپر پورا نہیں اترتے یا جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لالچ میں آکے وہ کم پروپٹی خرید لیتے ہیں یا سستی پروپٹی خرید لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ ہمیں سستہ مل رہا ہے ہم انسٹالمنٹ کو پر یہی خرید لیتے ہیں لیکن وجہ کہ ہم اعتماد کرتے ہیں اعتماد کر کے ہم اپنا پیسہ وہاں پر انویسٹ کر دیتے ہیں اور آفٹر کچھ مہینوں بعد دیکھیں یا پانچ یا چھ مہینوں کا جو ٹائم پیریڈ انہوں نے دیا ہوتا ہے ہم ڈگنگ کریں گے پائلنگ کریں گے یا یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی تو پانچ یا چھ مہینے بعد ہماری جو ویلیو ہے ہماری جو اماؤنٹ کی ویلیو ہے اس کی ورث وہ زیرو ہوتی ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم دوسری جگہ پہ دیکھیں جو ہم وزٹ کر چکے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک خالی پلار تھا اور وہ بھی ایک خالی پلار یہاں پہ ہمیں ایک مطلب بیس لاکھ مہنگا مل رہا تھا اور دوسری جگہ جہاں ہم خرید چکے ہیں وہ ہمیں بیس لاکھ سستہ ملاتا لیکن جو بیس لاکھ ہمیں مہنگا ملاتا وہ آج مطلب زمین سے اگایا ہے اسی طرح میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مطلب واقعہ ہوا ہے سلو بیلڈر کے ساتھ آپ سیٹسپائی نہیں ہیں بہت سارے ایسے بیلڈر ہیں جو اون ٹائم نہ ڈلیور کرے نہ ابھی تک بنا پا رہے ہیں تو آپ ابھی فون اٹھائیں اور دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں میرے پاس بہت ساری ایسی پروپرٹیز جو ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں اور اسی مد میں جو ویلیو آپ نے اپنی پروپرٹی اس ٹائم لگائی تھی یا آپ نے اپنی پروپرٹی کے اوپر جو پیسہ انویسٹ کیا تھا کہ چند ماہ بعد ہمیں اس میں گین دیکھنے کو ملے گا لیکن گین تو کیا آنا وہ وہی پروپرٹی سپوز آپ نے دس لاکھ انویسٹ کیا تھا یا ڈاؤن پیمنٹ دی تھی وہ دس کا پانچ رہ گیا اگر ہم مارکٹ میں سیل کرنے جائیں تو اس کی ورث جو ہے وہ زیرو ہے لیکن ہمارے پاس بہت ساری ایسی اپرچونٹیز مجود ہیں تو وہ آپ کا دس لاکھ سیو اینڈ سکیور اور دوسرا آپ کو اچھی پروپرٹی اور بہت ساری ایسی ریڈی ٹو موو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور ہم آپ کو ایسی ہی چیزیں اوفر کر رہے ہیں تو دیر نہ کیجئے ابھی فون اٹھائیں اور دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اللہ حافظ